جاوید صاحب خبر آج کے چیف سمپادک جو آپ سوال کر رہے ہیں یہی سوال کے ایک پتکار ساتھیوں نے مجھ سے کیا ہے لیکن چونکہ آپ نے جاوید صاحب یہ خاص کے پوچھا ہے کہ اترپردیس کے جیلوں میں بیشیس کا چترکوٹ کی جیل میں جو ابھی حالی میں ہتیا ہوئی ہے اس کے بارے میں مجھے کیا کہنا ہے یا میں اسے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں دیکھیں جو بھی میں بات کہوں گا جاوید صاحب یہ بات تمام اخبار کے مادم سے سوشل میڈیا کے مادم سے مجھے جانکاری پرابت ہوئی ہے اور اسی بیسیس پہ اسی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کو آنگے کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تمام گھٹنا کرم کو کورنلیزیو کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہوگا انشو دکھشت جس نے یہ دو ہتیائیں کی ہیں یہ سلطانپور کے جیل میں آٹھ دسمبر 2019 کو تھا اور کچھ دن پہلے ہی گھٹنا سے پہلے اس کو وہاں کے چترکوٹ کے جیل میں اسے شفٹ کیا گیا تھا پرشاشنی کاروں سے اسی پرکار جو ہے میراج عمد 20 مارچ 2021 تک یہ جو ہے منیس کے جیل میں تھا اس کے بعد جو ہے پرشاشنی کاروں سے اس کو چتکوٹ بھیجا گیا اسی طرح مقیم کالا سہارنپور کے جیل میں تھا اور اس کو بھی پرشاشنی کاروں سے اس کو وہاں بھیجا گیا اور یہ ہدایت دی گئی ہے یہ ندیش دیا گیا تھا یہ عادیش دیا گیا تھا کہ یہ تینوں جو ہے بہت ہی کھنکھار گنگیسٹرز ہیں اور ان پہ نگاہ بشیس نگاہ رکھی جائے ان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے حالات میں پہلا سوال تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تینوں گنگیسٹرز سے کھنکھار تھے تو ایک ہی جیل میں ایک ہی ساتھ کیوں رکھا گیا ان کو سپریٹ کیوں نہیں رکھا گیا ایسے حالات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی بیریک میں یہ اگر ایک ساتھ ان کا ملنا جنلنا کیسے ہو یہ دیکھنے جاننے والی سمہنے والی بات ہے ان کو الگ الگ کیوں نہیں کیا گیا دوسرا جو ہے یہ میں شروع میں یہ اب بتانا چاہتا ہوں کہ جس پرکار یہ مردر ہوا ہے پہلے ایک مردر کے بعد فوراں سوے اوپر پاور کیا سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ جیل کے کرمچاری پرہری ہوتے ہیں نگاہ رکھتے ہیں اور اس کو اوپر پاور نہ کر کے دوسرا اس کو ہتہ کرنے کا موقع دیا گیا دوسرا ہتہ کرنے کے بعد بھی اس کو جیل کے اذکاری کرمچاریوں نے اس کو شوٹ آؤٹ کر دیا اس کا مطلب اپرادی نے اپرادی کو مارا اپرادی کو جیل پرساشے نے ختم کیا اس پرکار اپرادی ختم ہو گیا اور تمام جو ثبوت ہے اس کے ساتھ وہ ثبوت بھی ختم ہو گیا ایسے حالات پر نیکسٹ پر آپ سے پرساشن ہے میں پرساشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ کن پرسیتیوں میں اس کے پاس یہ ویپنس پہنچا ہے ویپنس پہنچی نہیں سکتا ہے چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے جس پرکار کا بتایا جا رہا ہے کہ چھتو جویل یا تو سینٹل جول ہوگا یا کلاس اون ہوگا وہاں پر بہت کڑی سرکشہ ہوتی ہے لیکن اس پرکار کا ویپن کیسے پہنچ کیا جو فوٹیج ہم کو دیکھنے کو ملے ہیں اور جس طرح سے بیڈیوں ہمارے پاس آئے ہیں کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیل پرساشن یا پرساشن جو ہے کی ملی بھگت ہے یا لچر بہت بے وستہ ہے کہنے کوئی بھڑی ہی وہاں پہ اچھاؤ لیکن بہت لچر بے وستہ ہے تیسرا جب بھی اس پرکار کے کوئی گھٹنا گھڑیت ہوتی ہے تو وہاں کا جو سی سی تی وی ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے وہاں پہ بتایا گیا کہ سی سی تی وی کام نہیں کر رہا تھا پھر اس کے بعد جب اس نے دونوں مرڈر کر دیا اپنے دشمن کو بہت آسانی سے چونکہ اندر تھا بھاگ نہیں سکتا تھا اس کو اوبر پاور کیا جا سکتا تھا لیکن اوبر پاور نہیں کیا گیا یہی پہ شک کی بنیاد ہوتی یہی پہ سڈن تو جو ہے بلکل کھلم کھلا جلگتا ہے آنے چلیے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جس پرکار سے گھٹنا ہے وہاں پہ یوپی کے اندر ہو رہی ہیں خاص پر کہ اسی ایس ٹی ویسی ایک بشیس ورک کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے بھائی کا واتا ورانڈ بھائی کا جو ہے نرمت کرنے کرانے کی کوشش کی جا رہی جو کہ ٹھیک نہیں ہے آج اتر پردیش جو ہے کرائم میں سب سے اوپر ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ جس پرکار کے اسٹرن ایوپی کے میڈیا نے پکچرائز کیا اس معاملے کو لگتا ہے کہ ایک بشیس ورک اور ایک بشیس گاؤں یا ایریا کے لوگ چھتر کے لوگ جہاں کمیل ہو گئے ہیں کوئی بھی جو ہے جس پرکار جو ہے انہوں سے لے کے کانپور کانپور سے بنایا سے لے کے گادی پور تک جس پرکار لاشے ہوئی ہیں اور بچھی بچھی ہوئی ہیں کرنا کو لے کے بیماری کو لے کے جس پرکار جو ہے آکسیجن سنڈر کے میں آ رہی ہے جس پرکار لائیف سبیگ درگ سے کمی آ رہی ہے کسی بھی اخبار والوں نے نہیں لکھیا اور ان کو کسی نے کسی سے گانگیسر سے لنک کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے جو کی اوچیت نہیں ہے اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک بار جو انٹر ٹرائل ہوتا ہے کوئی جوڈیشل کسٹریم ہوتا ہے یہ جو ہے جوڈیشل کے ساتھ ساتھ میں جوڈیشلی کے ساتھ ساتھ میں جیل پرساتھن کی جمہداری ہوتی ہے ان کو سیفٹی سیکورٹی پردان کرے جو کی نہیں کیا گیا ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ آباد اٹھنے لگا ہے کہ ان کو سی وی آئی سے اور این آئی اے سے جانچ کروائے جائے یا اچھ کسی کمیڈی جانت کرائی ہے پہی کرانا ہی ہو تو کسی سیٹنگ جس سے کرائے جائے جس میں کی سنجر جونلسٹ ہو ساتھ ساتھ سنجر پور پولیس آف سر سر وی ہو جن کا کرنیشل ٹھیک ڈاگ ہو ادھروایج جتنے بھی سنگھیہ ہمارے جو ہے آہ آگنیشنز ہیں کسی نے کسی طرح سے لوگ کے پرس چیز ان پر لگنے شروع ہو گئے ہیں اور وہ کوششن مارک ہے اور بلکہ یہ دکھا جائے تو وہ ایجنسیا جو ہیں اس کے آہ آئیج پر رول آف لاؤ آئیج پر کونسٹیوشن کام نہ کر کے وہ گورمنٹ کے روح کو دیکھے کام کر رہی ہیں اور اس معاملے میں تو آپ کے یو پی کے انڈویسٹرشن جو ہے دکھا جائے تو لگ رہا ہے کہ گورمنٹ کے آئیج پر ویمسی فینسی یا ان کے اشان اصار اس کے حساب پر کام نہیں کر رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص پرنام نکلے گا اگر این آئیے کرے گی یا ایس آئیڈی کرے گی یا سی بی آئی کرے گی کل ملاقہ یہ ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہیں کہیں بہت بڑے سیڈنٹ کا حصہ معلوم پڑتا ہے اور اس میں نیائے جو ہے ملنا بہت مشکل ہے میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جائے ساو تمام میڈیا کے لوگ آپ لوگوں کو بہت بہت دیا تھنکو بری مچ تھنکو